نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقبتم من لسانی يفطہو قول پہلے بات روزہ فرضہ اہل ایمان پر دوسری بات صرف مسلمانوں پر نہیں پہلے اقوام پر بھی فرض تھا تیسری بات لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو روزہ اس غرص کے لیے فرض کیا گیا دو ہجری میں فرض ہوا فرض یہ تساتھ ہی جنگ وزر شروع ہو گئی سطرہ رمضان کو ابھی مسلمانوں نے چند روزہ ہی رکھے تھے کہ جنگ آگئی سطر پر اور روزہ کی حالت میں بھی انہوں نے پھر جہاد کیا تو آپ دیکھئے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ مہینے میں تین روزے رکھ لیا کریں پھر یہ جب رمضان کے روزے فرض بھی ہو چکے تو شروع میں یہ رخصت رہی کہ جو روزے وہ فدیہ دے دیا کریں بعد میں حکم آیا کہ نہیں اب آپ عادی ہو چکے ہیں اتنے کہ اب فدیہ سے کام نہیں بنے گا فدیہ نہیں روزہ ہی رکھو اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو وہ رخصت ہے اس کے لیے وہ رمضان میں تو روزہ نہ رکھیں لیکن رمضان کے بعد جتنے روزے چھوڑے گئے ہوں ان کو پورا کر لیں اس سلسلے میں ایک خصوصی مسئلہ جو خواتین سے متعلق ہے جس میں عموماً جھول پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ منسز کے دران جو روزے چھوٹتے ہیں عموماً میں نے دیکھا ہے کہ خواتین اس کے بارے میں غفلت استعار کرتی ہیں کہ یہ ہم نے خود تو نہیں چھوڑے اللہ نے چھووا دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا لیکن روزے کی قضاء کا حکم دیا لہذا وہ تمام روزے جو پیچھے چھوٹ چکے ہیں یا تو ان کو جمع کر کے ان کا فدیہ دے دیں اور آئندہ سے جو چھوٹے ہیں ان کو قضاء کریں اور اگر حیثیت استطاعت ہو تو پچھلے بھی قضاء پورے کر لیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو روزہ ہے اگر کوئی بغیر کسی عذر کی چھوڑ دیتا ہے تو رمضان کے بعد ساری عمر بھی روزے رکھے اور خیرات کرتا رہے تو اس ایک روزے کے عذر کو نہیں پہنچ سکتا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اصل غرض ہے تقویٰ تقویٰ کیا ہے کونسا حساس کہ انسان اپنے اندر وہ طاقت وہ کرج محسوس کرے جو اسے برائیوں سے روک دے ایسا زور انسان کے اندر اٹھے تو برائی کا اس پر دروازہ بند کر دے کہ نہیں اب تم اس طرف نہیں آوگی یہ تقویٰ روزہ اس کو پیدا کرنے میں مددگار ہے کس طرح کہ انسان مسلسل ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیزیں جو اس نے ہمارے لئے حلال کی انہیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے مخصوص وقت میں پانی حلال ہے لیکن روزہ میں حرام کھانا پینا دوسری خواہشات پوری کرنا عام دنوں میں حلال لیکن روزہ میں حرام یہ مسلسل ٹریننگ ہے ایک مہینے کی جس میں جب انسان کچھ موت کی طرف لے جانا چاہتا ہے یا سوچتا ہے تو فوراں ایک اندر سے آواز آتی تم روزے سے ہو یہی جذبہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اس صورت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم روزہ کی حالت میں حلال سے بچتے ہو تو باقی حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے لقمہ حلال سے اگر پرحیز کر سکتے ہو تو لقمہ حرام اپنے اندر کیوں لے جاتے ہو جس خدا نے یہ کھانے سے منع کیا اسے ایک خدا نے وہ منع کیا اس کو اندر لے جانے سے منع کیا افَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے اِلَّا خِزِّيُن فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دنیا کے زندگی میں رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب پھر دوسرے بات یہ ہے کہ روزہ مسلسل ہمیں جو تربیہ دیتا ہے اس میں ہم اپنے اندر یہ بھی سوچ پیدا کریں کہ وہ غلط کام جو ہماری زندگی میں رش بس گئے ہیں ان میں سے ایک غلط کام کم از کم ضرور چھوڑ دیں مثلاً اگر کیارلیسٹی جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اسے تحییہ کر لیں کہ اس رمضان میں جیسے روزہ میں میں نہیں بولتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا پیاسہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے روپ پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دھال ہے گناہوں سے بچاتی انسان کو جسے تلوار کے وارک سے بچنے کے لیے تیر سے بچنے کے لیے آگے اپنے وہ کر لیتے تھے تو اسے کر روزہ بھی اب دیکھیں کہ اگر جھوٹ آپ بولیں گے تو اس حال میں سراخ ہو جائیں گے تو جب سراخ ہو جائیں گے تو وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا پوری طرح آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ایک برتن اس کے پیندے میں سراخ ہیں اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز دالیں گے سب نکل جائے گی روزہ کی حالت میں جھوٹ پریک چوری مکاری دھوکہ دہی غیبت چغلی بہتان یہ جتنی فضولیات ہیں یہ ساری کی ساری سراخ کرتی ہیں اس میں لہذا انڈ اف دے دے اس برتن میں جب آپ کے عجر ڈالنے کا وقت آتا ہے تو وہ سارا نیچے سے دہ جاتا ہے لہذا اس روزے کی حفاظت کی ضرورت ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ گالی گلوچ نہ کرے لڑائی جھگڑا نہ کرے زور زور سے مت چیخے اور اگر کوئی اس سے جھگڑنا شروع کرے تو کہے کہ انی امر انسا ام میں تو روزہ دار ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا میں جواب نہیں دے سکتا لہذا ایک بات تو یہ کریں کہ اپنے اندر ایک اہد کریں کسی بھی ایک برائی کو دور کرنے کا ایک تو لازمی ہونے چاہیے اور پورا اہد اس طرح کا کہ اندر پوری زندگی انشاءاللہ وہ چیز دور ہو جائے گی دیکھیں کہ ہماری عمر دیس تیس چالیس پچاس سال اگر دس پندرہ سال کی عمر میں بھی ہم نے روزے رکھنے شروع کی ہوش و حواس کے ساتھ تو اب ہو سکتا ہے کسی نے پندرہ رمضان گزارے ہوں کسی نے بیس گزارے ہوں کسی نے پچیس گزارے ہوں اگر ہمارا ایسا طریقہ ایکار ہوتا کہ ہر رمضان میں ایک برائی چھوڑ دیں دوسرے میں دوسری چھوڑ دیں تیسرے میں تیسری شعوری کوشش کے ساتھ انسان بہت حد تک اطاعت کی راہ پر آ سکتا ہے لہذا ایک کام تو یہ کریں دوسرا کام یہ ہے کہ اس مہینے میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کا احتمام کریں تیسری بات یہ کہ اس مہینے میں رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا لہذا قرآن پاک کو پڑھنے کا اس کی تلاوت کا اس کے فہم کا سامان پیدا کریں تو اس کو سمجھیں اس لیے کہ کتاب جو ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی بلکہ لیے دبر وہ آیا تھی اسے غور و فکر کرنے کے لیے آئی ہے اگلی بات یہ کہ دعائیں خوب مانگیں اس مہینے میں بلکہ اپنی ان برائی کو چھڑانے کے لیے کہ اللہ تم سے دور کر دے خصوصی دعائیں آپ کیا کریں اس میں آپ دیکھیں کہ افتار کے وقت کی دعا خصوصی سے قبول ہوتی بہت جلد قبول ہوتی ہے افتارے سے پانچ منٹ پہلے آپ سب کچھ کر کے فارغ ہو جائیں اور خصوصی دعا اس وقت کریں فرض نماز کے بعد ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہوتی ہے دینی مجلسوں کے اختتام پر ہوتی ہے اور اسی طرح رمضان المبارک میں اس کیونکہ یہ مواقع بار بار آتے ہیں اور روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے لہذا دعائیں کسرت سے کریں اور اس کے علاوہ افتار کا احتمام دوسروں کی اگر آپ خود نہ پکا سکتے ہوں تو ایسی جگہوں پر بھیجوائیں ایسے انداز سے کریں کہ اس عجر کو بھی آپ سمیٹ سکیں روزہ نہیں ہوگا روزہ تو نہیں ہوگا نہیں کوئی گناہ نہیں لیکن یہ ہے کہ جب اجازت ہے تو کیوں نہ کھائیں یہ نہ آپ کریں کہ آپ سے پھوڑ دیں نہیں اصل بات یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے کچھ عامال ان کے لیے خاص تھے جیسے آپ پر تحجد کی نماز فرض تھی ہم پر نہیں ہیں اچھا وہ کیا ہوا یعنی جماعت کے ساتھ تین دن پڑھی ہے ویسے تو تحجد پڑھائی کرتے تھے تین دن پڑھی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات میں پڑھی جیسے ہم عشاء کی نماز کے فوراں بعد پڑھتے ہیں دوسری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان رات میں پڑھی اور پہلے دن سے زیادہ لوگ آئے تیسری دن حالانکہ آخری حصے میں پڑھی رات کے لیکن اور زیادہ لوگ آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونسے دن دروازہ بند کر لیا اور باہر نہیں آئے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا اتنا شوق و ذوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے ہم پر فرض کر دیں اور اگر فرض ہو جاتی پھر پکڑے جاتے لہذا فرض تو نہیں ہے لیکن حضوران پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن قَامَ رَمَدَانَ ایمَانًا وَأَحْتِسَابًا وَهُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ کہ جو رامزان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور یہ اسی کی اطاعت ہے اور احتساب کا مطلب اپنا حساب جائزہ لیتے ہو کہ میں کہیں ریاکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے یا دنیا کی کسی غرص کے لیے تو نہیں پڑھ رہا عموماً ہماری عبادت میں ایک پہلو یڈی ہوتا ہے جس کو ہم جائزہ نہیں لیتے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں اصل رضا آخرت نہیں جیسے قرآن پاتھ میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُرِدْ سَوَابَ الدُّنِيَا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرنے کے پیچھے دنیا کا عجر چاہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ اور کچھ آخرت کے عجر سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں دیتے ہیں تم آخرت کے لیے کرو صرف دنیا کے لیے عبادت نہ کیا کرو اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے اس کے شکر کے طور پر کرو اور تم جب شکر کرو گے وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور زیادہ ضرور دوں گا لہذا عبادت دنیا کے حصول کے لیے نہیں شکر گزاری کے لیے اور جب شکر ادا کریں گے تو ذاتی خود بخود ہو جائے گی دوسری بات یہ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کا حساب کرتے ہو پڑے کہ اس میں اللہ کو یاد کر رہا ہے یا کوئی اور دنیا بر کے اور پھر یہ کہ خصوصی طور پر قرآن پاک سنا جائے اس میں جسے تراویہ کا انتظام افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ہاں خواتین کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے یہ بھی آپ لوگ کا ایک حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے خب اس میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں حضرت عائشہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں دیکھ کر پڑھنے کا بھی جواز ہے دیکھیں میں پڑھوں تراویہ چانتراویہ وہ جو نماز کے اندر سننا ہے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ تمہاری شفاعت کرے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ میں نے اسے کھڑے رکھا میں نے اسے نین سے روکے رکھا لہٰذا میری طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول کیجئے تو رمضان میں خصوصی طور پر قرآن پاک جو ہے نماز میں پڑھنے کا زیادہ حکم ہے یہ طریقہ دیکھیں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہے کہ اگر آپ سپارہ کھول کے سامنے پڑھیں گے تو پھر جب پڑھ کے رکھیں گے تو کوئی جگہ بھی تو رکھنے کی ہونی چاہیے اور پھر جب آپ پڑھیں گے تو ہاتھوں کو اس طرح رکھیں گے کہ یہ ایک پورا ہاتھ جو یہاں بندہ وہ ہوگا اور دوسرا جو ہے کھلا ہوگا جی ہاں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ پھر اٹھ کے پڑھ نہیں سکیں گے تو پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے صلاة التصمیح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو حدیث کی مختلف کتابوں ابو دعود ابن ماجہ ابن خزیمہ اور تبرانی میں بہت سے صحابہ کرام سے روایت ہوئی ہے اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے لہٰذا پہلے نمبر پر یہ بات کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ نماز ایک بدات ہے یہ بات غلط ہے حدیث صحیح ہے اور نماز درست ہے اب آتے ہیں اس کے عجر اور ثواب کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ یا عباس یا اماح اے چچا جان الا اعطی کا الا امناحو کا الا احبو کا کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ عطا کروں ایک ایسی ایسا طرفہ نہ دوں کہ اگر آپ اس کو کریں تو اللہ تعالی آپ کی اگلے پچھلے گناہ ماں فرما دے وہ توفہ یہ ہے کہ آپ چار رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں ایک صورت فاتحہ تلپڑھیں جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو پہلے رکعت میں آپ کھڑے ہوں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اتبر پندرہ مرتبہ پڑھیں پھر رکوع پر جائیں دس مرتبہ پڑھیں پھر کھڑے ہو کر دس مرتبہ پڑھیں پھر سجدے میں جا کر دس مرتبہ پڑھیں پھر سجدے سے اٹھ کر دس مرتبہ پڑھیں پھر دوبارہ سجدے میں دس مرتبہ پڑھیں پھر سجدے سے بعد دستفع پڑھیں تو یوں ہر رکعت میں یہ پچھتر بار ہو جائے گا اور کل چاروں رکعت کی تصویحات تین سو تک ہوں گی یہ طریقہ بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر سکیں کہ اسے ہر روز پڑھیں تو روز پڑھ لیں اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو سال میں ایک مرتبہ آپ اسے ضرور پڑھیں اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نماز سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے ٹھیک ہے گناہوں کی بخشش تو ہو گئی کیا اس بخشش کے بعد ہمارا طرز عمل اب یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے عامال کے تین دفتر کھولیں گے ایک میں اس کے اچھے عامال ہوں گے اور ایک میں اس کی خطائم ہوں گی تیسرا دفتر جس میں وہ تمام نعمتیں لکھی ہوں گی جو انسان کو دنیا میں عطا کی گئی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو یہ کہے گا کہ تم اس کے نیک عامال سے اپنی قیمت وصول کر لو وہ نعمت تمام نیک عامال کو اٹھا لے گی اور انسان کے پاس کوئی بھی نیکی باتی نہیں بچے گی اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکیوں کو دگنا کریں گے مزید بڑھائیں گے اور انسان کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم جو کچھ کر کے آئے ہو یہ اس حق سے بہت کم اور کہیں کم ہے جو تمہیں ادا کرنا چاہیے تھا لہٰذا اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں کہ انسان جان بوچ کر غلط کام کریں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لئے جواب نہیں بھی سخت ہوگی ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر انسان غلطی پر بخشش بھی طلب کرتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں کہ ترہ شکر میں کیسے ادا کروں مجھے شکر ادا کرنا سکھا دے کیونکہ تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں پڑھایا کہ تیرا اپنے گناہ کا اقرار کرنا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ انسان کی طرف سے ڈٹائی سرکشی تو دور کی بار اگر کچھ ہو بھی جائے تو اس پر انسان اپنے آپ کو قصور بار قرار دے نہ کہ کسی اور کے ذمہ ڈال کے خود مطمئن ہو جائے جیسا کہ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا آدم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اس پر لانت کی تو شیطان کا یہ جواب تھا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو یہ ایک شیطانی طریقہ اور شیطانی سوچ ہے کہ انسان غلطی کھل کرے اور اس کا ذمہ اللہ پر ڈال دے خدا چاہتا تو مجھے حداد مل جاتی خدا کی مرضی نہیں تو میں حداد کہاں سے پاؤں گا یا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع پیدا کیا ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اچھاتا تو میں نہ کرتا تو نہیں بندہ مومن سے غلطی ہو جاتی ہے وہ جان بوچ کے نہیں کرتا اور پھر کرنے کے بعد جہاں ندامت کا احساس اس کے اندر پایا جاتا ہے وہیں پر وہ توبہ بھی کرتا ہے اس کی یہ کہ صرف ندامت کے احساس سے بھی گناہ نہیں معافتے جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش طلب نہ کی جائے لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ہم گناہوں سے رکے اور دوسرے جو گھو چکے ہیں ان کی بخشش کروانے کے بہانے ڈھونے اور ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ صلات تصویح ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ بخشش کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے دوسرے بات یہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اٹھتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ صحیح حدیثہ اور یہ نماز بھی درست ہے لیکن آپ یہ جو جماعت سے اس کو پڑھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اکٹھے کیوں پڑھتے ہیں الگ الگ پڑھی جائے تو بات یہ ہے کہ نفل نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں دلیل ملتی ہے مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آنگھو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشکیف لائے اور گھر میں صرف میں میری والدہ اور میری خالہ تھی میری والدہ نے انہیں زیادت کے طور پر کچھ پیش کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا چکے تو آپ نے فرمایا قومو فلی اصلی بکم اٹھو آو میں تمہیں نماز پڑھاؤں فصلہ بنا فی غیری وقتی صلات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نماز کے وقت کے علاوہ یعنی فرض نماز کے علاوہ نفل نماز پڑھائی اور جماعت سے پڑھائی لہٰذا یہ دلیل ہے کہ نفل نماز اکٹھے پڑھی جا سکتی ہے اس کے بعد تیسرا شبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے صلات و تصویم بھی درست ہے جماعت سے پڑھنا بھی درست ہے لیکن عورت کیسے عمامت کرا سکتی ہے عورت جماعت نہیں کرا سکتی وہ غلط صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور کر لیجئے اس لیے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عورتوں کی جماعت کروائی اور ان کی سب کے درمیان میں ہی کھڑی ہوئی مردوں کی طرح وہ الگ نکل کر سب سے باہر نہیں کھڑی ہوتی لیکن اسے سب کے اندر دیگر خواتین کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت کروانے کا سبوت حضرت عائشہ سے ملتا ہے اس حدیث کو مسنف عبدالرزاق نے روایت کیا ہے ایک اور حدیث ہے جسے دار قطمی اور بہقی میں روایت کیا ہے یہ حدیث کی دو کتابیں ہیں کہ حضرت عائشہ نے خواتین کو جماعت کرائی امامت کرائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی اور یہ نماز فرض نماز تھی کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو چلے یہ نفذ تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن فرض اپنے پڑھیں گے کہیں ذائع نہ ہو جائیں ہمارے نہیں اس لئے بات مسنف عبدالرزاق ہی کی ہے کہ حضرت عم سلمہ نے اثر کی نماز خواتین کو جماعت سے پڑھائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی چوتھی روایت سن نبی دعوت اور صحیح ابن خوزیمہ کی ہے جس میں حضرت عم ورقہ جو اسلام میں سب سے پہلی حافظ خاتون تھی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے ہر والوں کی فرائض میں فرض نمازوں میں جماعت کرائی کریں اور ان کے لئے بقاعدہ معزم بھی مقرر کیا کہ وہ آزام دے گا اور یہ بچوں کو گھر والوں کو محلے کی خواتین کو فرائض میں جماعت کروا دیا کریں انہیں ورقہ جو تھی یہ انساری خاتون تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لئے ان کے گھر تشریف لے جائے کرتے تھے اور انہیں ان کی زندگی میں شہیدہ کہہ کے پکارتے تھے انہوں نے قرآن پاک اپنے پاس جمع کر رکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا تھا لہذا عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھوا سکتی ہے اس کے بھی احکامات وہی ہوں گے جو مردوں کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھنے کی ہوتے ہیں اور وہ کیا ہیں حضرت انس کی روایت ہے بخاری شریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوو صفوفکم فإن تصویت الصفوف من اقامت الصلاة اپنی صفح برابر رکھو اس لیے کہ صفحوں کی برابری نماز کے قیام کا حصہ ہے اگر صفح برابر نہیں ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی لہٰذا صفح برکن درست ہو کندے سے کندہ ملا ہوا ہو نہ کوئی آگے ہو نہ پیچھے ہو صفحوں کی برابری کی زبردست تلقیم کی گئی ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تطبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا ہے آگے کو زربہ کی کھڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر اور سینے کرو اپنی صفحوں کو ورنہ اللہ تمہاری ذاتوں میں اختلاف داتے گا حضرت انسی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسو صفوفکم وقاربو بینہا صفح بالکدرس سیدھی کرو اور ان کے درمیان قرب رکھو یہ نہیں کہ ایک صفح وہاں کھڑی ہے اور دوسری آدھے میں کھڑی اور تیسری وہاں کھڑی ہے قاربو بینہا آپس میں انہیں قریب قریب رکھو صرف اتنا فاصلہ اگلی صفح کے درمیان ہونا چاہیے جس میں انسان آسانی سے سجدہ کر سکی اسے طرح ایک اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار تاقیب کر کے فرمایا کہ صفح جو ہے وہ بالکل برادر کر لو ایک اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے آپ نے فرمایا شیطان کے لیے صفحوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو اور جو شرط صفح ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا اور جو صفح کاٹے گا اللہ بھی اسے کاٹے گا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفح کے اندر آتے ادھر ادھر سے اور ہمارے سینوں اور مونوں کو برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے تم نے تفرقہ بازی اور ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا پھر اسی طرح آپ کو یاد ہو احبال نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے صفح کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے اور یہ واقعی آج کے مسلمان کی صحیح تصویر اقبال نے کل چیز کہ جتنا بھی سمجھاؤ کہ سب درست کرو پر رہا ہی نہیں اس بات کی وہ کہتے ہیں شاید کوئی بیکار میں بول رہا ہے اور خصوصی طور پر اس کا مظاہرہ آپ وہاں دیکھیں حرم شریف میں جہاں عموماً خواتین کو علم نہیں ہوتا اور اگر کوئی بھولے سے ان سے کہہ بھی گئے کہ جارہ ساتھ ہو جائیں تو میرے اپنے ساتھ یہ ہوا کہ کہنے لگیں خاتون کہ مجبوری کیا ہے گویا خدا نے خواستہ مجھے کوئی خوف تھا کہ اگر وہ جگہ بیچ میں خالی ہوئی تو کوئی نقصان ہو جائے گا لیکن یہ جہالت کا عالم ہے کہ وہ بنیادی پرائز تک ان سے بھی ہم غاطل ہیں لیکن پھر فخر کرتے ہیں کہ ہاج کرائیں اور ساری عمر کے لئے ہاجی اور الہاج بلیاتے ہیں اسی طرح صف میں امامت جو کرائے گا وہ بالکل صف کے درمیان میں ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توسط الامام وصد الخلل امام کو درمیان میں رکھو یعنی امام درمیان میں ہوگا اور دونوں طرف برابر کی صف پھیلے گی یہ نہیں کہ وہ ایک کونے میں ہوگا یا دوسرے کونے میں بالکل این سینٹر میں اسی طرح پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا تو صف صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف سے پیچھے الگ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز جب پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ نماز لوٹاؤن اس لیے کہ یہ نماز ہوئی ہی نہیں یا تو یہ کہ اپنی الگ نیت کرو اور اگر امام کی پیچھے ہے نیت تو اس صورت میں سب کے اندر ہو جاؤ پھر اسی طرح صف بندی کے وقت جو صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا کہ اس کا مقموم یہ ہے کہ امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو علم میں مرتبے میں رتبے میں بڑے ہیں اور اس کے بعد وہ جو اس سے کم ہو اس سے کم ہو اور آخری صف جو ہے وہ بچوں کی ہوگی اسے طرح ایک اور اہم دات نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا لا تبادر الامام امام سے سبقت نہ کرو اس سے آگے مت بڑھو اذا کبر فکبرو جب وہ اللہ اکبر کہہ چکے تو اللہ اکبر کہو و اذا قال غلط دعالین جب غلط دعالین بول چکے فقولو آمین تو بعد میں آمین کہو یہ نہیں کہ غلط دعالین کہا رہا اور ساتھ آپ آمین کا شور ہونچا رہے ہیں و اذا رکع جب وہ رکع کو چلا جائے فرکعو تو رکع کرو و اذا قال سمی اللہ لمن حمدہ تو آپ کہو ربنا ولد الحمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی زمین پر رکھ چکتے تو پھر صحابہ اکرام قوموں سے جھکتے تھے یعنی اس وقت تک یوں بھی نہیں کرتے تھے جب تک آپ کی پیشانی زمین سے نہ چلی جاتی ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے آگے مت بڑھو رکوع میں سجود میں قیام میں اور سلام پھیرنے میں یہ سب چیزیں تو بعد میں فالو کرو گی بخائی مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے کیا اس بات سے نہیں درتا کہ اللہ اس کے چہرے کو گدے کے چہرے سے بدن ڈالے ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا بخاری ہی کی روایت ہے جو شخص امام سے قبل سر اٹھاتا ہے یا سجدہ میں پہلے چلا جاتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے اگر امام کچھ بھول جائے کیونکہ وہ انسان ہے معصول مرل خطہ نہیں ہے تو مقتدیوں کو سبحان اللہ کہہ کر اسے یاد کرانا چاہیے تو یہ چند چیزیں تھیں نماز باجمات کے بارے میں جو ضروری طور پر معلوم ہونی چاہیے اب آپ سوال کیجئے اس میں یہ کہ دل میں آپ پڑھیں ہاں دل میں دھرا سکتے ہیں جی ہاں نہیں دل میں پڑھیں اس لیے کہ اس کے بارے میں حدیث میں واضح طور پر آتا ہے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی لہٰذا جب امام پڑھ رہا ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہر رکت کے بعد خاموش یعنی رک جاتے ہیں وقفہ کرتے ہیں ہمارے ہاں تو امام یہ کرتے ہیں کہ الہم سے شروع ہوتے ہیں تو ورد دالین پر جا فتم کرتے ہیں ایک ہی سانس میں ساری پر ڈالتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون طریقہ ثابت ہے وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو وہ جو ایک پوز آتا ہے ہلکا سا اس میں انسان دل میں دھرا سکتا ہے اس کو یہ نماز ترابی کے اندر امام کے بیچے قرآن شیف سامنے رکھ کے کیا پڑھ سکتے ہیں یہ ایک اور سوال یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک اس طرح کتابی شکل میں موجود نہیں تھا اور کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی نے جو کاتبین وحی بھی چند دیکھتے اسلام جب آئے تو صرف شاید سترہ لوگ لکھنا جانتے تھے دنے چنے اور اس میں سے وہ سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو ایک آج ہوا تھا وہی بس وحی کو لکھا کرتے تھے اب وہ وحی جو لکھے جاتی تھی کوئی چمڑے پر لکھی جا رہی ہے تو کوئی پتھر پہ اور کوئی کاغس تو تھا ہی نہیں کاغس اب بعد میں آیا یعنی جو کچھ میسہ آتا تھا اس پر لکھا جاتا تھا اب یہ مختلف لوگ اس کو جمع کرتے رہے جیسے امی ورقہ کے میں نے بات کی یہ بھی اپنے پاس جمع کیا کرتی تھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایک کتاب کی شکل میں قرآن پاک ابھی نہیں آیا تھا یہ بات کے ادوار میں حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح ایک جل میں آیا اور پھر اس کی کاغییں کروا کر مختلف جو تھے صوبے انہوں نے بھیج دی گئی سرکاری کاغی ہیں ان میں سے ایک کاغی آج کل رشیہ کے کسی اجائب در میں موجود ہیں اسی طرح ایجنٹ میں شاید ایک کاغی ہے بلکہ شاید وہ کاغی ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت ان کا خون بھی گرا تھا اور وہ خون فسا یکفی قبول اللہ میں وہ طبقہ تھا اینی ہاو اس وقت تو کوئی ہمیں ایسی دلیل نہیں ملتی کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیا ہو کہ اپنا وہ ٹکڑا اٹھا لائے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہے اور وہ پیچھے دیکھ رہا ہو کوئی چیز ایسی نہیں ملتی اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس طرح پڑھنے سے ان کو سمجھ زیادہ آتا ہے اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو ہمیں اس کے جواز میں کوئی بات ملتی ہے نہ نفیبیں ملتی ہیں نہ منع کیا ہے نہ مکم دیا ہے نہ مقصد دی ہے یہ بات کا ایک تیل ہے اب دیکھیں کہ اس میں اگر کوئی شخص یہ گنجائش نکالتا بھی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ نے نہیں روکا تو واقعی نہیں روکا لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کے اس پکڑنے سے آپ کو تو توجہ زیادہ مل جاتی ہے لیکن باقی لوگ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں پھر اس میں یہ ہے کہ مصحف کو بھی تھوڑا سا وہ مشکل پڑتی ہے کہ آپ اسے نیچے لے جاتے ہیں تو کہاں رکھیں گے پھر اٹھائیں گے پھر آپ کھولیں گے پھر اس کے ورکے ڈونڈیں گے پھر امام کہیں پڑے گا پھر دیکھیں گے نہیں یہ نہیں پیچھے ہے پیچھے نہیں آگے ہے اس سے نماز کی توجہ جو ہے اس میں خلال اندازی ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو نہیں دوسرے کی عذیت کا اگر باعث بنتا ہے تو یہ کام نہ ہو پھر ایک اور بات یہ کہ نماز میں جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انچی آواز میں باہر کے لوگ یعنی جو نماز نہ پڑھ رہے ہوں ان کو بھی منع کیا کہ وہ انچی آواز میں قرآن پاک نہ پڑھیں تلاوت نہ کریں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کچھ لوگ وہاں پر تلاوت کر رہے تھے اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا سنو لوگو جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے لہٰذا کوئی دوسرا شخص اسے عذیت نہ دے گی یعنی اس کی آواز انچی کر کے اپنی تو اس کی نماز میں خلل نہ ڈالیں لہٰذا نہ تو آپ اس طریقے سے خلل ڈالیں نہ آپ دوسرا یعنی اگر امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے آپ کو بھی خوش قسمتی سے وہ آیتیں آتی ہیں تو آپ اس کو ظاہر کرنے کے لیے انچی آواز میں مر پڑھیں اور دوسری بات یہ کہ جب نماز شروع ہو جائے تو باتیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے ہم لوگ کہتے ہیں اتنی کچھ نماز ہے کہ اتنی سی بات سے اب وہ ساری توجہ چھوٹ جائے کہ اس کی ہاں واقعی کچھی ہے اس لیے کہ انسان تو سب سے زیادہ نماز میں جو مشکل کام نہیں وضو بھی کر لیتا ہے وہ آیات وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے کھڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن توجہ قائم کرنا سب سے مشکل کام ہے اور جتنا مشکل ہے اتنا ہی اہم بھی ہے لہذا کوئی شخص کسی دوسرے کی توجہ وہ کم کرنے کا تو باعث نہ بنے اگر بڑھا نہیں سکتا تو اس کو کم بھی نہ کریں لہذا آج بھی میں نے دیکھا کہ جب ہم نماز میں شروع کر چکے تھے تو سامنے سے وہ باتوں کی وجہ سے جو مجھے ایک اکلی پہنچی اس سے میری پوری یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک لطف نماز کا وہ چھن گیا اور جس سے آپ سب متاسق ہوئے یعنی آپ کو تو شاید احساس یعنی ٹھیک ہے آپ لیٹ آئے کوئی بات نہیں وجہ ہو گئی کوئی پھر جب آپ نے دیکھا کہ اس میں جگہ نہیں ہے تو سبر کر کے ایک طرف خاموشی سے تسبیحات سنتے رہیں اس میں اب آپ اتنی کیوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھاگنے سے منع کیا کہ چاہے جماعت کھڑی ہوگی مد بھاگو اس لیے کہ موسیت کے اکرام کے خلاف ہے آپ نیت لے کر آئے تھے آپ کو اس نیت کا عجر مل گیا لیکن یہ ہے کہ اب آپ آئے ہیں اب آپ ایک سے کچھ کہہ رہے ہیں دوسرے سے کچھ کہہ رہے ہیں کسی کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں کوئی اور تفسرے کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا سب کی نماز کو تکلیف ہوگی یعنی سب متاثر ہوگی لہذا مسجد میں جائیں یا کہیں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو کسی گھر میں پڑھ رہا ہو تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی کسی حرکت سے اس کے اس فیل میں کمی بیشی نہ ہو ورنہ اس کے ذمہ دار کر آپ مکنے جی آپ شوال کریں جی 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 آن اختیار کا تقاظہ یہ ہے لیکن یہ ایک بات بھی تصدیق کرنے کے قابل ہے کہ وہ کیا ٹائم دیا ہوتا ہے یعنی یہ پوچھ لینا چاہیے کہ وہ نکل چکا ہوتا ہے پھر کا وہ ٹائم لکھا ہوا ہے یا یہ کہ جو ہی پہلی کرنے باہر آتی ہے اس کا ٹائم ہے تو یہ آپ مزید معلوم کر لیں جی آن کچھ کچھ مغرب کی نماز کا مغرب کی نماز آزان ہوتے ہی پڑھ لیے چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی خاص مجبوری یا وجہ ہو جائے جیسے آپ سفر میں ہیں یا باہر ہیں گھر سے تو آدھے گھنٹہ تک لیٹھے ہو سکتی ہے ترابی نفل لما سے وطر قضاء کیے جا سکتے یعنی پڑھے جا سکتے اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں ان کی مختلف صفات بیان کر کے آخر میں آتا ہے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں آنگے میں تو ہم سے یہ کام ہوتا نہیں کہ ہم عشاء کی نماز کو بھی مختصر کر دیتے ہیں اور اس سے اس صورت میں کہ ہم قضاء کریں اس سے بہتر ہے کہ مختصر ہی پڑھ لیں لیکن جو ایک خاص صفت ہے اللہ کے پیارے بندوں کی کہ ان کی راتیں سجدے قیام میں گزرتی ہیں اس کے لئے رمضان ایک خاص موقع ہے اور اس کا بے پناہ عجر بھی ہے وہ کس طرح کی نفل نماز ہے اور رمضان المبارک میں نفل نماز فرض کے برابر عجر پاتی ہے لہذا فرض کے برابر جب آ جاتی ہے تو پچھلی کسی نماز میں کوئی کمی کوتا ہی ہو اس کا بھی ایک طرح کا کفارہ ہوگی دیکھیں راب جس چیز پر راب کا اطلاق ہوتا ہے وہ ساری رات ہے تحجد دیکھیں کہ ترابی اور تحجد الگ چیز نہیں ہیں وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ صرف ترابی پڑھائیں ایک مرتبہ اول رات میں دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اور تاخیر سے پڑھائی جو سمجھے کہ نصف رات تھی اور تیسرے دن پچھلے پہ پڑھائی رات کے اور جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی کسیر تعداد اس میں شامل ہو رہی ہے تو آپ نے ابلے دن دوازہ بند کر لیا اور گھر سے دادا نہیں آئے اس در سے کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے لیکن وہی جو نوافل ابتدائی رات میں کر لیں چاہے آخری رات میں ابتدائی رات میں ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں عمومن جو رواج پا گیا ہے وہ یہ کہ سارے دن کے روزے کے بعد پھر انسان اگر سو جائے تو صبح شاید اتنی ایک سوئی سے موقع نہ ملے ساری کے وقت اٹھ کر پڑھنے کا لہذا ایسا نہ ہو کہ وہ عجل بالکل ہی چلا جائے حالانکہ سو کر اٹھ کر جو پڑھی جاتی ہے اس کا عجل کہیں زیادہ ہے وہ پورے آخری عشرے کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دس دن کا کیا صرف آخری سال میں بیس دن کا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک سال کسی وجہ سے وہ پورا نہیں ہو سکا تھا تو اس کی قضا دی اور بیس دن کا کیا ورنہ یہ کہ مسنون اعتقاف جو ہے وہ کیا ہے وَأَنْ تُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِد مسجدوں میں تم اعتقاف کرو تو اب عورت جو ہے ہمارے ہاتھ نماز پڑھنے کی مسجدوں میں جگہ نہیں تو اعتقاف کہاں جا کر کرے گی ازواج متحرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں اعتقاف کیا یہ بات یعنی حدیث سے ثابت ہے اب اگر مسجد میں نہیں تو عموماً یہ ہے کہ عورتیں اس معاملے میں تھوڑی زبردستی برتی ہیں گھر میں بچے رو رہے ہیں تو روتے رہیں کوئی کھانا پکانے والا نہیں تو نہ ہو کوئی لا باہر سے لانے والا نہیں تو نہ ہو اور انتہائی مشکت آمیز حالات میں وہ اندر بیٹھ جاتی ہیں اور نہ وہ اندر ہوتی ہیں نہ وہ باہر ہوتی ہیں اس میں کبھی کھانا نکل کے پکا رہی ہیں کبھی دروازہ کھول رہی ہیں کبھی کچھ اور کر رہی ہیں تو پھر یہ اعتقاف اعتقاف نہیں اللہ نے کسی کوئی ایسی مشکت میں نہیں ڈالا اسے آپ اعتقاف کا نام نہ دیں ویسے آپ کہیں کہ میں عبادت کر رہی ہوں سارا دن کرتی رہے اور جب کوئی کام بیچ میں دنیا کا ایسا مجبوری کاج ہے تو پھر اسے نکل کے کر لیں اب یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی کھانا نہیں بنانے والا کل ہی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ میری بیٹیوں ایسے جوان ہیں مگر وہ اٹھتی نہیں صبح تو اس کی مجھے پکانا پڑے گا تو میں اعتقاف بیٹھ جاؤ تو نہیں کہا نہیں ایک کام کرنا ہوئی ہے تو بیٹیوں کو تیار کریں تو یا یہ ہے کہ پھر آپ اعتقاف ہی نہ کریں سب کی خدمت کریں دین کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کا ایک ایسا سلسلہ جاری کر رکھا ہے کہ ہر وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں دنیا میں جس کا فائدہ ہو اور وہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نام ہمارا لگ جائے اور اس میں اتنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اسرار کی ضرورت کیا ہے کہ ضرور ہمیں اعتقاف بیٹھنا ہے تاکہ لیبل لگ جائے کہ ہمیں اعتقاف بیٹھیں سب لوگ مبارک دینے آ جائیں کہ یہ میری باتیں شاید بہت کڑوی کسیلی ہوں لیکن ہمارے ہاں یعنی کوئی چھوٹا سا نیکی کا کام کر لیتا ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا تو پیش کیا جاتا ہے کوئی عمرہ ہی کر لے کوئی حجی کر لے کوئی روزے رکھ لے کچھ کسی کا صدقہ یعنی نقلی عبادت یعنی روزہ ہی کیوں نہ کوئی رکھ رہا ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں تو جو کر کے آئے سو آئے یعنی آپ لوگ بھی عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں وہاں جو لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں سارا دن بزاروں سے فرصت نہیں ہوتی ان کو اور جب واپس آتے ہیں تو پھر مہمانداری سے فرصت نہیں ہوتی اور پھر ایک لمبے چورہ مبارک بادوں کے جو سلسلے چلتے ہیں اس میں عبادت کی اصل روح جو ہے وہ فنا ہو کے رہ جاتی ہیں انسان کے دماغ جو ہے وہ بھر جاتا ہے کہ اس نے شاید ایسا کام کر لیا ہے کہ جس کے بعد اب کوئی گناہ اس کے نام عمال میں شامل نہیں ہو سکتا تو اگر تو نیت یہ ہو اتقاف کرنے کی کہ نام لیبل لگ جائے کہ میں نے اتقاف کیا ہے اور اس میں چاہے ہمارے حالات اجازت دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں تو ایسی مشکت اللہ تعالی نے ہم پر نہیں ڈالی کوئی کہہ ہے کہ اتقاف جو ہے اس کا مطلب ہے رکھ جانا تو مثلاً آپ منظر جا رہی ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی دین کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی یا اثر کی نماز کے بعد مغرب کے بیچ میں کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ بھی اتقاف رہ جاتا ہے جی اتقاف تو وہی مسنون اتقاف ہے آخری دس دن میں آخری عشرے میں اس کا طریقہ کار ہے اس کے کچھ حدود ہیں کچھ شرائط ہیں کچھ باتیں ہیں وہ تو ہے اتقاف اس کے علاوہ آپ جو چاہیں کریں آپ کسی بھی وقت بیٹھ جائیں کسی وقت آپ سب دنیا چھوڑ کے ایک طرف جا کے بیٹھ جائیں ایک دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جائیں صبح بیٹھ جائیں شام بیٹھ جائیں کبھی بیٹھ جائیں کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ آپ کے پاس ہے اسے کریں لیکن یہ ہے کہ جو اصل مسنون سنت سے ثابت شدہ اتقاف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا وہ یہی ہے کہ رمضان کے دنوں میں آخری دس دنوں میں اتقاف کیا اور اس میں یہ ہے کہ انسان سوائے اشد مطبوری کے اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا جہاں پر وہ اتقاف بیٹھا ہوا ہے دنیا کی کوئی بات نہیں کر سکتا اپنے آپ کو ہر دنیا کے کام سے روکے رکھے یہ دراصل انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہوتا ہے سب سے سب کو چھوڑ کر کیونکہ ہماری زندگی اتنی پر ہنگامہ ہے کہ اب نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ساپ ٹی وی میزک چل رہا ہوتا ہے اور ہماری نمازیں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا پڑا ہے کیا نہیں پڑا ادھر نماز پڑھ رہا ہے تیلیفون کی گھنٹی پر گھنٹی بجھ رہی ہے وہ آدھا دھیان ادھر ہے آدھا ادھر ہے نماز پڑھ رہے ہیں وہ اور خدا ہو اور اپنے دل کے سارے حال اس کے سامنے رکھے اور اس سے مانگے اور اس کے ساتھ ایک خاص اس کا تعلق ہو اور وہ ایک روحانیت کو ایک قوت انسان کے اندر پیدا ہو یہ جذبہ بڑا اچھا ہے قابل تعریف ہے ہونا چاہیے اور ہر بندے کی آخری تمنا ہے اس لیے جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں لیکن اس دیس کو مزاد نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم اس میں اپنی دنیا کے کام بھی چلاتے رہیں اور وہ بھی کرتے رہیں اور پھر آخر میں یہ کہیں کہ ہم تو اتقاف بیٹھے ہیں پھر اور ایک بات ہے جو بہنیں اپنی ایسی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہیں اور وہ بیٹھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ بیٹھے اور اس میں بعض لوگ دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی ضروری چیز بھی کوئی پوچھ بیٹھے کہ فلان چیز کہاں رکھی ہے یا فلان آیا اس کو کیا جواب دینا ہے تو اس کو بھی وہ لکھ لکھ کے اگر رہے ہوتے ہیں یعنی چھپ کر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں حالانکہ یہ انتہا پسندی بھی اس میں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ اتقاف کی حالت میں حضرت عائشہ وغیرہ آتی ہیں اور آپ کے سب پر کنگی وغیرہ بھی کرتی تھی اور اس کے علاوہ یہ کہ حضرت زینب تھی حضرت صفیہ تھی کون پیبائیں آپ کے پاس راست پشت کھانا لے کر یہ کسی بھی سلسلے میں تو جب وہ واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اتقاف کی جگہ سے ان کو واپس بھی چھوڑنے کے لیے آئے لیکن یہ ہے کہ جنازے کے لیے جانا کسی کے میت پر جانا کسی اور اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں زیادہ دیر کے جیسے باہر چلے جانا جیسے کسی درس وغیرہ پڑھتے یہ تو نیکی کا ہی کام ہے کیا فرق پڑتا ہے نہیں چاہے نیکی کا کام ہے وہ جہاں آپ ہیں یہ تو انسان یہ کہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ ایک درس کی ٹیٹ بھی عام کر لے اور کہے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں یہ کوئی برائی ہے میں نیکی کا درس سن رہا ہوں اس میں تو یہ بات نہیں ہے نماز کی اپنی ایک حدود و قیود ہیں اس کا ایک ڈسپلن ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اس میں آپ اپنی مرضی سے چیزیں جو ہیں وہ ایڈ نہیں کر سکتے تو اسی طرح اعتقاف میں اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں موقع ملا وہ یہ کہے کہ ہمیں تین دن کے لیے عبادت کر رہی ہوں اور اس میں آخری تین دنوں میں اگر آپ سب سے الگ کٹ کے بیٹھنا چاہتے ہیں اگر آپ کی حالات اجازت دیتے ہیں تو پھر ورنہ مجبوری نہیں اگر ایک آخری دن میں بھی آپ سب کو چھوڑ کر یہ کہ سارا مہینہ آپ ادھر ادھر مصروف رہے اور آپ سے یکسوئی سے عبادت نہیں ہو سکی تو چلیں ایک آخری دن جاتے جاتے رنزان کو پکڑنے کی کوشش اگر انسان الگ ہو کے بڑھ کے دعا کرتا ہے یہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے لیکن اسے اس مسنون اعتقاف کا نام نہیں دیا جا سکتا اس میں پڑھنا یہ ہے کہ ایک تو نمازوں کی پابندی ہو تراویح کی ہو قرآن پاک ناظرہ ہو ترجمے سے پڑھیں اور اس کے علاوہ دینی جو کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے سویا بھی جا سکتا ہے اور اس کے لئے بیٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بعض لوگ سپیشلی وہ زمین پر گستر لگاتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی قیاد نہیں ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان کے لئے وہ جگہ بنائی گئی خاص یعنی اعتقاف کی حالت کے لئے پھر اسی طرح جو بہن اعتقاف نہیں بیٹھ سکیں ان کے لئے جو اہم ترین چیزہ ہے وہ لیلت القدر کا فانہ ہے اور لیلت القدر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نے اس کے بارے فرمایا کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر اس قرآن کو ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا اور جیسے کہ سورت الدخان میں ہے کہ انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا اب یہ برکت والی رات میں جو اتارا تو لوگ پہلے آپ سے شابان کے اوپر بات ہو چکی کہ لوگ اس کو پندرہ شابان قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ یہی رات ہے جو رمضان کی راتوں میں سے آخری عشرے کی راتوں میں سے ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر لیلت القدر میں نازل کیا اب لیلت القدر جو ہے وہ کوئی بھی مخصوص رات نہیں عموماً لوگ اس کو ستائیسنی کی رات جو ہے وہ قرار دے کے تو باقی راتوں کو دھولے رہتے ہیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنرلی دو تین چیزیں ملتی ہیں جنرلی کہ رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو ایک یہ روایت ملتی ہے پھر یہ ہے کہ تاپ راتوں میں تلاش کرو رضی تاشا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اسے پائیں تو اس پہ کیا پڑھیں تو آپ نے فرمایا اللہم اینکا افوون تحب العقو فعفو انہ کہ اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے تو ہم سے برگزر فرما اصل بات یہ ہے کہ وہ سوال ان کا یہ تھا کہ اگر ہم اس رات جا گئے تو کیا پڑھیں یعنی اس کو پائیں سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس میں عبادت کریں تو سب سے زیادہ کیا دعا پڑھیں تو اس کو ہم نے یہ بنا لیا کہ کوئی خاص ایسی علامت ہوگی یا یہ کہ بارش ہوگی یا روشنی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں اینیہا اس میں یہ ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم عبادت چھوڑ کے ان علامتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کام کرتے جائیں جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے انشاءاللہ اگر ہمارے اندر تڑک ہوئی تو خدا ہمیں عطا کر دے گا اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلت القدر خیرم من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کا بمثوم لوگ غلط لیتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عمل کرنا ہزار مہینوں سے عمل کرنے سے بہتر حالانکہ اس میں یہ مطلب نہیں ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یعنی ہزار مہینوں میں جو کام ہو سکتا ہے اس سے بڑا کام اس رات میں کیا گیا پھر اس کے علاوہ یہ اس رات میں پرشتے اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں روح سے مراد یہاں وہ لوگ وہ عام روحیں لے لیتے ہیں حالانکہ مراد اس سے جبریل امین ہے کس کی اترتے ہیں جب وہ حکم دیتا تو اترتے ہیں خود سے نہیں بھاگے کرتے کر اس میں سلامتی کے ساتھ یعنی سلامتی کا پیغام لے کر اترتے ہیں اور یہ رات سرہ سر سلامتی ہے پجر تک تنزل الملائکت ورروح فیہ اذن رب من کل عمر ہر عمر لے کر اترتے ہیں یعنی اس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفرد وہ سارے حکمات کرتا ہے کس کو اگلے سال تک مارنا ہے کس کو رزق کتنا ملے گا کون کیا کرے گا تو وہ ایک طرح کا انسانوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے رب العالمین کا وہ فرشتوں کو ہینڈ آور کر دیا جاتا ہے عمل کے لیے کہ اس کو تم آگے آپس میں جسٹیبیوٹ کر کے جو جس کے ذمہ ہے وہ کام کرے پھر یہ کہ یہ رات سرہ سر سلامتی ہے صبح تک کوشش تو یہ ہونے چاہے کہ ساری رات جاگ سکیں لیکن یہ کہ اگر ہم ساری رات نہ بھی جاگ سکیں تو کم از کم رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ جاگنا چاہیے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی کہ جو شخص لیلت القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے اب یہ کہ وہ قیام سے مراد کیا ہے قیام سے مراد نماز نقل ہے اور ترابی جس کو ہم کہتے ہیں اور اس میں زیادہ افضل کیا کرنا ہے زیادہ ہے وہ ہم زور دیتے ہیں عدد پر کہ لازمی طور پر بیس ہو جائیں یا تیس ہو جائیں جو بھی یہ آباز وقت لوگ فخر کرتے ہیں میں نے خود سنا صبح اٹھ کر کہ آج میں نے سو نفل پڑے دوسرا کہتا ہے ہم نے پچاس پڑے تیسرا کچھ اور کہتا ہے حالانکہ نفل عبادت جو ہے یہ حد سے زیادہ چھپانے کی چیز ہے کیونکہ یہ تو ہم اپنے دل کی خوشی سے صرف اللہ کو دیتے ہیں یہ اوفا ہے ہماری طرف سے اللہ کے حضور کہ جو صرف ہم اس کو دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے یعنی اگر آپ خود سوچیں کہ آپ کو کوئی چیز دے اور اس کا ٹھنڈورہ شہر شہر میں پیٹتا رہے کہ میں نے فلان کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا آپ بتائیں کہ یہ بات آپ کو کیسے لگے گی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناغوار ہے کہ کوئی کام بظاہر اس کے لئے کیا جائے لیکن اس میں اصل نیئے جو ہو وہ لوگوں کے سامنے اپنی نیکی اور تقویٰ کا روک جمانے کی ہو تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے احتساب کے ساتھ نیت کا جائزہ لیتے ہوئے کہ خالص ستن اللہ کے لئے ہو پھر آپ کو وہ حدیث بھی شاید سنائی ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السیام والقرآن یشفعان للعبد قرآن اور قرآن جو ہے یہ دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے قرآن یہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے میری خاطر اپنی نیم چھوڑی اور قیام کیا قیام میں افضل ترین کام کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو طول دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی اس کے بارے مجھے تاشا کہتی ہیں کہ تمہیں کیا خبر کہ ان کا طول کیسا تھا اور ان کا حسن کیسا تھا یعنی کتنی لمبی ورکتیں ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت انداز میں پڑھی ہوتی تھی کتنی اس میں آجزی اور انکساری ہوتی تھی کتنا ان میں اللہ کی طرف رجوع اور خشوع اور خضوع ہوتا تھا تو ہماری بھی عبادت کی اصل روح اور اصل نیت یہی ہونی چاہیے اور کوشش یہی ہونی امومہ لوگ پچھتے کیا تسبیح پڑھیں کیا ذکر کریں سب سے زیادہ تو آپ نماز پڑھیں لیکن ہم نے اندہالت قومی ہمارے ہاں یا ایک امت کے اندر ایک خاص شورٹ کٹ تلاش کرنے کا ٹرنڈ چلا ہوا ہے جو ہمارے اوپر فرائے زائد ہوتے ہیں ان کو ہم آدھا نہیں کرتے اور جو نفل چیزیں ہیں ان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اب مثلا فرض ہم تک کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں سمجھیں اس پر عمل کریں اس کوئی طرف توجہ نہیں لیکن نفل عبادت ہے کوئی ذکر کرنا کو وظیفہ کرنا کو کچھ اس کی طرف بہت زور دیتے ہیں وہ مسک نہیں ہونے دیتے ہیں اس کو مسک نہیں کر سکتے نماز اس میں چلی جاتی ہے تو چلی جائے اس کی برواہ نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان کی راتوں میں بھی تحجد میں جو سردو صلی اللہ علیہ وسلم سے مسمون جو چیز تھی اس میں ہو برنا ہی کہ عام طور پر جو توفیق وہ پڑھ لیں دو پڑھ لیں چار پڑھ لیں دس پڑھ لیں جتنے نوافل بھی آپ پڑھ سکیں اور کوشش یہ کریں کہ لمبا قیام ہو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اکیلے گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو کر نہیں سکتے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پچھلے سال اس معاملے میں کافی تحقیق کی کہ کیا صحابہ کرام میں کوئی ایسا ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ کسی نے الگ نفل پڑھنے کے لیے دیکھ کر پڑھا ہو تو مجھے حضرت عاشق غلام صفوان کا وہ واقعہ ملا کہ جس میں وہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے پاس ایک ٹیبل رکھ لیں اور ایک سپارہ لے لیں اور اس سپارے کو آپ اس طرح ایک ہاتھ سے یعنی اگر آپ دو ہاتھ استعمال کریں گے تو پھر ایسے ہوگا آپ اس طرح رکھ لیں کہ ایک ہاتھ نیچے رکھا ہے تو دوسرا ہاتھ اگر پورا اس کے اوپر اس طرح نہیں بھی آرہا تو اس طرح آرہا تو آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں بیسے افضل یہی ہے کہ کوئی حافظ ہو اور وہ پڑھ رہا اور پیچھے جو ہیں سب سنیں کیونکہ خود دیکھ کے پڑھنے میں پھر وہ پوری کانسنٹریشن نہیں رہتی اور نماز میں خلل آتا ہے ایک ایک رکھات میں اتہ یہ ہے کہ کوشش اگر کی جائے تو حفظ قرآن کی طرف توجہ دینی چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر بچپن سے نہیں کیا اور اس عمر میں ہوتا نہیں کیونکہ ہر شخص کا حفظ کا جو میار مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ حفظ میں بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ بہوجود کوشش کے حفظ نہیں کر سکتے میرے جیسے آگے آپ کے اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو تو آپ پورے یقصوی سے سنیں لیکن یہ ہے کہ چونکہ نماز کے اندر قرآن پاک کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا بے پناہ عجر ہے اس عجر کو پانے کے لیے سب لوگ تو یعنی کٹھے ہو کر ہر بندہ اپنے ہاتھ پہ سپا رہا ہوں پر جیسے آپ اکیلے گھر میں کھڑے ہیں اس صورت میں آپ ٹیبل ساتھ رکھ لیں اور ٹیبل ساتھ رکھ کر اگر ایک الگ سے قرآن پاک نہ اٹھائیں اس سپارے کو اگر آپ یوں رکھ کر پڑھ رہے ہیں اور نیچے جانے سے پہلے اگر آپ ساتھ رکھ لیتے ہیں یعنی کچھ ہونچا ٹیبل ہے تو اس میں ہرچ کوئنی یہ گنجائش ہے جس کا ثبوت حضرت آشا سے ملتا ہے اس صورت میں جبکہ انتہائی مجبوری ہو اور جب آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے اور آپ جا بھی سکتے ہیں تو صرف اس لیے کہ نہیں میں خود پڑھ سکتا ہوں اس کو کھول کے تو یہ کم تر درجہ ہے اصل جو درجہ ہے وہ وہی ہے کہ آپ کوئی پڑھ رہا اور اس کے پیچھے سنیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دی حالانکہ ان کے اوپر قرآن پاک نازل ہوتا تھا پھر بھی وہ قرآن پاک جو ہیں یعنی دوسروں سے سنا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود بہت اچھی تلاوت کیا کرتے تھے ان سے آپ نے سنایا مختلف مواقع پر تو یہ ایک گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص طویل قیام کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کو دس بارہ صورتیں آتی ہیں وہ بار بار وہ پڑھتا بھی ہے تو ایک بہت طویل قیام نہیں ہو سکتا بیس منٹ پچیس منٹ آدھے گھنٹے کا جی جی آپ جاتے ہیں کہ ملک میں یا سعودی رہے ہیں اس سے تو صرف طاق راتوں سے بھی تو فرق آ جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلک کیا ہے اس چیز کا کہ ہم اپنے علاقے کے چاند کے مطابق لوزہ رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے کہیں پہلے پتا تھا کہ زمین گول ہے اور بیت وقت پوری زمین پر چاند نظر آ ہی نہیں سکتا لہذا وہ فرق تو پڑے گا اب آپ دیکھیں کہ دن جو ہوتی ہے یا رات جسے عربی میں کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر ایک حصہ کہیں پر دن ہے اور کہیں رات ہے اور کہیں وہ دوسرا دن ہو چکا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں کہ اس علاقے کے اس جگہ کے لوگوں کے مطابق ان کو یعنی دینا تو اس نے سب کو ہے یہ نہیں کہ وہ صرف سعودی عرب والوں کو لعلت القدر دے گا اور ہمیں نہیں دے گا وہ ہمیں بھی دے گا سب کو دے گا پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ بستے ہیں لیکن اس کا رحمت ہمارے تیمانوں سے کہیں وسیع ہے چونکہ اس نے ہمیں مشکت میں نہیں دالا وہ چاہتا تو ہمیں ہی کہتا کہ جو حرم میں چاند نظر آتا ہے سب دنیا اس کو فالو کرے اب دوسرے علاقوں میں اسی وقت جب دن ہو تو وہ جب وہاں روزہ ہے دن میں اور وہاں رات ہے تو وہ رات کو پھر کیا روزہ رکھے ان کے چاند کے نظر آنے کے وقت کے مطابق نہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولک کے لیے یہ بات ہمیں کہی کہ ہر علاقے اور ہر جگہ کے لوگ جو ہیں وہ خود دیکھ کر اس کے مطابق روزہ رکھیں اور اس کی شاید ترمزی یا بہکی کی روایت ملتی ہے میں جو سہی یاد نہیں ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ہر بلد کا مطلع جو ہے وہ مختلف ہے اس میں یہ ہے دیکھیں کہ ہمیں یہ کہا کہ ایمان کتنی زبردست بات یہ نہیں اتنی دفعہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور مسلسل میں یہ غور کرتی ہوں کہ اس میں ایمان کا لفظ کیوں آیا ہے یعنی جو لعلت القدر کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو یہ ایمان ہی ہے کہ تم یقین رکھو کہ وہ تمہیں عطا ہوگی اور تم اپنی طرف سے خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرتے چلے جاؤ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تو یہ شک اسے کمزور کر دیتا ہے پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں پتہ نہیں وہ کل تھی یا آج ہوگی پتہ نہیں جو ہماری تاک راتے ہیں اگر تو آپ نے چاند دیکھ کر رکھا تو آپ ہنڈرڈ پرسن یقین رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بالکل سچ کہا ہے اور اس کے مطابق اقمنان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ احتساب کے دو مطلب ہیں ایک احتساب اپنا ذاتی احتساب اور دوسرا احتساب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے یعنی اپنا جازہ لیتے ہوئے اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو آپ نے کہا تھا جو بھی مانتا ہے آپ کو دے دینا چاہیے آپ کا خیال یہ ہے کہ جو بھی مانتے ہیں لوگ ان کو دے یا نا یہ کہنا چاہتی ہے ہاں شابش بھی ماننے والے اگر آپ کو کچھ اندازہ ہو اللہ کی دیمی بصیرت سے بددمانی سے نہیں بصیرت سے کہ یہ پروفیشنل ہیں تو اس وقت ان کو پیسے تو نہ دیں لیکن اچھی بات اچھی نصیت ضرور کریں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے دینے کو یا نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن وہرحال وہ انسان ہے اور انسان کو صرف مال کی ضرورت نہیں ہوتی اچھی نصیت اچھے اخلاق ہمدردی کی بھی ضرورت ہوتی لہذا یہاں پر آپ نے یہ پڑھا کہ قولن ماروکن بھلی با ومغفرتن اور اللہ سے بخشش مان لینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے عذیت ہو کہ دیبو رہے ہیں اور چناتے جائیں اس میں ہمارے اپر دو فرجائز ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم ان کی اخلاقی تربیت کریں ہو سکتا ہے کہ آراد کے موں سے نگلی ہوئی ایک اچھی بات اس کی زندگی بدل ڈالے اس لئے کہ دیبو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مایوسی کس میں کوئی ضرورت نہیں کہ نہیں نہیں یہ لوگ کہاں سمجھتے ہیں اور یہ تو بہت بختہ ہو چکے ہیں اور یہ تو ہمیشہ سے اسی حال پر ہیں نہیں مایوس نہ ہو اس کو دھلائی کی طرف نیکی کی طرف اچھے کام کی طرف توجہ دلائیں اس کے سفر کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تامبے کے ناخنوں سے اپنے موں کا گوشت نوچ رہے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دھیب مانتے ہیں تو اگر لوگوں کو صحیح معنی میں دیب کیا فہم اور سمجھ ہو جائے تو شاید کو دھیب مانتا ہوا نظر نہ آئے رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جنت الودا معلوم نہیں اگلے سال ہماری دنبری میں یہ دن آئے یا نہ لیکن بہرحال رمضان کی گزرتی بھی رخصت ہوتی ہوئی ان گھڑیوں میں ہمارے لئے کچھ پیغام ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے خاتمے پر جس انام اور خوشی کے امیدوار ہیں اور وہ عید کی شکل میں ہمارے پاس آنے والی ہے اس میں ہم وہی طرز عمل اختیار کریں جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے عید جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ اس سے پہلے قوموں کے پاس بھی خوشی کے دن ہوا کرتے تھے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی وہ دعا تھی ہے کہ ربنا انزل علینا مائدتا من السمائی کہ اے پروردگار تو آسمان سے ہمارے لئے ایک خان اتار کہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لئے عید ہو اور ایک نشانی اور تو سب دینے والوں میں اچھا دینے والا ہے عید کا لفظ جو ہے وہ عوب سے نکلا ہے عوب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا اور بار بار آنا محابرہ میں خوشی اور مسررت کے دن کو کہا جاتا ہے جو ہر سال اہل اسلام میں نہایت اس کو احتشام سے منایا جاتا ہے اور یہ ہے کہ یہ عید شروع کب ہوتی ہے چاند نظر آنے پر جس کے بارے میں حلال عید پیچھا پڑھے چکے ہیں دوسرے بارے میں یسعنون کان الاحلہ قل ہی مواقع فللناس والحج لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے وعدے کے وقت اور حج کے موسم کے لئے ہیں یعنی وقت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے عید کو پہچاننے کا ذریعہ بھی یہ چاند ہی ہے اب یہ ہے کہ جس رات کو عید ہوتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں یا شب عید کہتے ہیں اس رات کو امیم لوگوں کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور اس خوشی کے اظہار کے لئے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے اور فرشتے پر اس وقت دنیا والوں کی عید پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ جب مزدور اور اپنی مزدوری پوری کر چکے تو اس کی کیا جزا ہے یعنی ان میرے بندوں نے پورا مہینہ روزے رکھے نمازیں پڑھیں قرآن پاک پڑھا اب ان کی جزا کیا ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کی پوری پوری عجرت ملنی چاہیے اس کا بدلہ ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتے تم جوا رہو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو بخش دیا اور ان کے لئے جنب کو واجب کر دیا اب اس رات میں کرنا کیا چاہیے کیا بازاروں میں نکل جائیں مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوریاں پیننا شکل کر دیں مہندی کے ٹھپے لگوانے لگیں خوب بن سمر کے وہ ایک ظاہری سا دبتہ جو ہمارے سروں پر رمضان کی کسی برکت کی وجہ سے آ گیا کیا اس خول کو اتار پھینکیں اب کیا ہوگا اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے ہاں جو زور پکڑتا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ اس رات کو وہ اصل کام کرنے کی بجائے ان خرافات میں مشہور ہو جاتے ہیں جن سے روکا گیا اور جن سے روکنے کے لئے رمضان آیا تو دعا پہنے ہی رملے سے چاند دیکھتے ہی وہ سب کچھ پیچھے اور پھر شیطان کھل گیا اور ہم بھی اس کے ساپ دور لگانے کو تیار ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ اس رات کو کرنا کیا چاہیے بازاروں میں دھومنا پھرنا چھوٹ شرابا نہیں اس بات کی بوا کریں کہ یا اللہ یہ رمضان پھر ہمیں دوبارہ لوٹا دے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنے فوائد اور کتنی برکات ہیں تو تم تمنا کرو کہ اکاش رمضان کبھی ہم سے دور نہ جائے اسی لئے اہل ایمان عید کا چاند نظر آنے پر جہاں خوش ہوتے ہیں وہاں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی چلک جاتے ہیں کیونکہ وہ اس عظیم منینے کے رخصت ہونے پر اداس بھی ہو جاتے ہیں عید کی صبح ہو گئی رات گزر دیں صبح ہو گئی اب کیا کرنا ہے ہر طرف چہل پہل ہے آج کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتوں کو روزہ داروں کے استقبال کے لیے رضاکارانہ حیثیت سے ہر گلی پوچھے اور راستوں میں کڑا کر دیتا ہے ہر طرف فرشتے فیل جاتے ہیں عید کی صبح کو اور آپ دیکھتے ہوگے کہ عید کی صبح کا سورج ایک خاص قسم کی تسکین اور ایک خاص قسم کی روشنی کے ساتھ نظر آتا ہے عید کی صبح کو اللہ تعالیٰ بہت سارے فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے وہ گلی پوچھوں اور راستوں میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں جن کی پکار کو انسان اور جمنات کے علاہ سب سنتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اے امت محمدیہ کے لوگو تم اپنے رب کریم کی طرف نکلو جو بہت امام دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے جب روزہ دار عید گاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے ان مزدوروں کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے پورے پورے کام کر دیئے فرشتے جواب دیتے ہیں اے ہمارے معبود اور آقا ان کا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ ان کی پوری پوری مزدوری دے دی جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گوار ہو کہ ان کے رمضان کے روزے اور نماز کی وجہ سے میں ان سے خوش ہو گیا ان کو بخش دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس اجتماع میں دنیا اور آخرت کی جو کچھ بھلائی مجھ سے مانگو گے وہ میں دوں گا اور تمہارا خصوصی خیال رکھوں گا اور جب تک تم مجھ سے خوف کھاتے رہو گے میں تمہاری خطاں اور لغزشوں سے درگزر کرتا رہوں گا اور مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم کہ نہ تمہیں زلیل اور رسوا کروں گا اور نہ مجرمین کے سامنے تمہاری فضیحت کروں گا تم سب کو میں نے معاف کر دیا تم نے مجھے راضی کرنا چاہا تو میں تم سے راضی ہو گیا یہ انعام اور بخش سن کر فرشتے خوشیاں مناتے ہیں صدقہ فطر فطر کے معنی ہے روزہ کھولنا چونکہ روزہ کی حالت میں کوئی لغو یا بےہودہ بات ہو ہی جاتی ہے اور کچھ گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں اس لئے جب رمضان شریف ختم ہو جائے کہ روزہ کھلنے کی خوشی اللہ تعالیٰ کے شکریہ اور اپنے گناہوں کے کفارے میں صدقہ و خیرات کرنے کو صدقہ الفطر کہتے ہیں صدقہ الفطر گھر کے ہر فرد پر فرض ہوتا ہے ہر بندے پر فرض ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا موجود ہو یعنی غریب امیر فقیر جو بھی روزہ دار ہو سب کی اوپر صدقہ فطر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کیا ہے جو لوگوں کو لغ بہودہ گناہ سے پاک کر دیتا ہے غریبوں موتاجوں کو کھانا ملی جاتا ہے جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا اس کی یہ زکاة قبول ہوگی اور جو عید کے بعد ادا کرے گا وہ صرف صدقہ ہوگا فطر نہیں ہوگا اس کا فرض ادا نہیں ہوگا یہ صدقہ جیسے کہ میں نے پہنے بھی کہا کہ تمام لوگوں پر فرض ہے خواہ امیر ہو یا غریب ہو اور آزاد غلام چھوٹا بڑا حتیٰ کہ اس دن پیدا ہونے والا بچہ اس کی طرف سے بھی یہ صدقہ دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ صدقت الفطر ہر مسلمان مرد عورت آزاد غلام چھوٹے بڑے سب پر واجب ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو فرض کیا ہے ایک سا پونے تین سیر کہ قریب خجور یا ایک سا جاؤ اب دیکھیں کہ اگر ہم خجور کا حساب لگائیں تو وہ تو تین کلو آپ دیکھیں پندر روپے کی کوئی نہیں آئے گی اور اگر جاؤ کا یا دندگ کا حساب لگائیں تو وہ شاید اتنے میں دس روپے میں میرا نہیں خیال کہ پونے تین کلو جو ہے وہ بڑتی ہو اینی ہاؤ اصل مسنون چیز یہ ہے کہ وہ کاشا نکالا جائے لیکن اگر کوئی شخص وہ نہیں نکال سکتا اور ہمارے ہاں جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں تو اس صورت میں پیسے سیکنڈری پرائیٹی ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید گاہ جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دو یہ بخانی کی روایت ہے یہ صدقہ کن لوگوں پر لگتا ہے انہی لوگوں پر جن پر زکاة لگتی ہے اس کے لیے مالک کے نصاب ہونا ضروری نہیں جس کے پاس ایک روز کی خوراک سے زائد غلہ اور کھانے کی چیز ہو اس پر بھی صدقہ تلفطر واجب ہے کیونکہ وہ بھی روزہ دار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ساگیہو چھوٹے بڑے دونوں آدمیوں آزاد غلام مرد عورت کی طرف سے صدقہ تلفطر نکالا جائے غنی کی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور غریب کو اس سے زیادہ دے گا جتنا کہ اس نے صدقہ دیا ہے یعنی یہ ایسا موقع ہے جس کو غریبوں پر بھی فرض کیا گیا اور یہ انہیں بشارت دی گئی کہ ان کے دینے سے اللہ ان کو اور زیادہ دے گا لہٰذا وہ دینے سے کھبرائیں نہیں اسی طرح یہ صدقہ فطر جو ہے رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے کے بعد تک ہوتا ہے یعنی اس وقت تک بھی آپ دے سکتے ہیں اس صدقہ کو ایک روزہ کھولنے کا صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ افطار افطاب غروب ہونے کے بعد ہی کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو زکاة الفطر فرمایا اس لیے افطار افطار افطاب کے غروب کے بعد سے صدقہ الفطر واجب ہو جاتا اگر کوئی اس سے پہلے رمضان میں نکال دے اور ویسے بھی یہ کہ غریبوں کے گھروں تک وقت پر پہنچایا جائے تھا کہ وہ بھی اپنا آٹا دال چاول جو خریدنا ہے خرید سکیں ایسا نہ ہو کہ ہم عید پر جانے سے پہلے نکالے اور ہمیں کوئی ضرورت مند نہ ملے اور پھر ہم سوچیں اچھا واپس آ کے دے دیں گے اور اگر ان کو دے اور بازار باندھو اور وہ خود اپنے لئے کچھ بھی نہ خرید سکیں لہٰذا بہتر ہے کہ فوراں فوراں اس فرض کو ادا کر دیا جائے بخارش میں ہے کہ صحابہ اکرام عید الفطر سے ایک دو دن پہلے ہی صدقہ الفطر نکال دیا کرتے تھے صدقہ الفطر ہر شخص اپنی طرف سے نکالے لیکن گھر کا بڑا اور سرپرست اپنے بچوں اور غلاموں کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے بخارش میں ہے کہ حضرت ابن عمر اپنے چھوٹے بڑے بیٹوں کی طرف سے اور اپنے غلاموں کی طرف سے بھی خود ادا کر دیا کرتے تھے صدقہ الفطر کے لئے روزہ دار ہونا شرط نہیں جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ان پر بھی فرض ہے پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ دار کے لئے پاکیزگی کا سبب ہے دن جڑا آیا اب آپ کیا کریں صبح کے وقت اٹھتے ہی نماز فجر کے بعد مسنون یہ ہے کہ غسل کریں نہائیں لیکن اگر ایسا موقع نہ ہو کسی بیماری و مجبوری کے وجہ سے کوئی نہ نہا سکے تو بہرحال سورج نکلنے کے ساتھ ہی تکبیریں کہنا شروع کر دیں خواہ بھر میں ہو خواہ کہیں بھی ہو تکبیریں کیا ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کبیرہ ایک تکبیر یہ ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تین دفعہ اللہ ہو اکبر کر کے چوتی دفعہ کبیرہ کہہ دینا ہے یہ بخاری کی روایت ہے یا دوسرا قریقہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے یہ تطبیریں خوب خوب پڑھیں پھر اس کے بعد یہ کہ اچھے کپڑے پہنیں عید کے دن اچھے کپڑے پہننا سواب کا کام ہے خوشبو لگائیں خواتین کے لیے وہ خوشبو اچھی ہے جس کا رنگ ہو مگر خوشبو تیز نہ ہو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے اور اتنی سخت الفاظ فرمایا ہے کہ جو عورت اس طرح خوشبو لگا کر باہر نکلے کہ اس کی خوشبو مردوں تک پہنچے اس کی فرض نماز گھر آ کر اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک وہ غسل نہ کر لے یعنی اتنی شدید قسم کی الفاظ ہیں تو یہ ہے کہ عید گاہ میں ضرور جائیں لیکن ایسا میک اپ اور ایسی خوشبو لگا کر نہیں کہ جس سے دوسرے نمازیوں کے اور ایسے لوگوں کے جو سارا مہینہ تقوی حاصل کرنے کی فکر میں رہے اس وقت ان کا تقوی اڈھیر کر دیا جائے پھر اسی طرح جہاں عورتوں کے لیے سونا اور ریشم جو ہے وہ جائز ہے وہاں مردوں پر منع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا پہننے والے مردوں پر جنت کی نعمتیں اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے اور جہنم کی بھڑکتی آگ میں رسوہ اور ظلیل کر کے داخل کرے گا ان کو سخترین عذاب ہوگا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی اور ممکن ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی ان کی صورتیں بدل دے اس دن گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کریں میٹھا کھا کر نکلیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا خجوریں کھایا کر کے تھے یعنی بعض وقت خواتین میٹھے پکانے ہمیں اتنی دیر لگا دیتی ہیں کہ وہ عید کے لیے نہیں نکل سکتے یا گھر والے مرد جو ہیں عید پر نکل جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی کھا کے نہیں جاتے ہیں انہیں بھوکا بھئی دن دے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پیچھے سے بیشے گھنٹوں پکاتی رہیں لیکن خجوریں جو ہیں رمضان میں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں وہی خجوریں تاک تعداد میں ایک تین پانچ سات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سات تک حجوریں کھا کر نکلا کرتے تھے پھر اسی طرح ہے کہ عید گاہ کو پیبل جانا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر قریب نہ ہو تو سواری پر جانا بھی منع نہیں ہے صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی عید پڑھنے کے لیے نکلیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کے پاس چادر وغیرہ نہ ہو تو دوسری عورت کے چادر میں چھپ کر چلی جائے لیکن جائے ضرور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا یعنی منسز وغیرہ کوئی مسئلہ ہے کوئی نفاس ہے تو وہ بھی نکلیں اس پر صحابہ کرام نے حیرت کے اظہار کے وہ کیوں نکلیں آپ نے فرمایا ہاں وہ نکلیں مسلمانوں کی قوت کو دیکھیں اور دعا میں شریک ہو اس لیے کہ اس دن کی دعا رد نہیں ہوتی لہٰذا جو کچھ پتانا ہو رات کو کپڑے تیار کر کے سب کچھ رکھ چھڑیں اور صبح جلد از جلد نکلنے کی کوشش کریں بچوں کو بھی لے کر نکلیں پھر آگے دیکھیں عید کی نماز ہے وہ عید گاہ میں ادا ہونی چاہیے مسجدوں میں نہیں عموماً ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا کہ ہر مسجد میں چند لوگ کھڑے ہو جاتا اور عید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کھلے میدان میں بڑی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ وہاں پر جا کر خطبہ سننا جو ہے انتہائی ضروری ہے خطبے کے دوران بالکل بات نہیں کرنی چاہیے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبے کے دوران تم اپنے بھائی کو یہ کہو گے کہ چھپ کرو یہ بھی تم نے لغ بات کی دوسرے کو چھپ کرانے کے لیے ہی نہیں بولنا چاہے اور ہمارے ہاں لوگ عید ملنا شروع ہو جاتے ہیں مبارکے دینی شروع ہو جاتے ہیں آنکھیں بچاتے سر جھکاتے بندہ کسی گوشے میں گوسی جائے تو بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کس طرح اپنے اس بھرم کو ایمان کو قائم رکھے یہاں کہ ہر طرف جہالت کا دور دورہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کس وقت کرنا کیا ہے اس لیے آپ اگر جائیں عید کا تو ملنا ملانا بعد میں کریں پہلے تو تکبیریں پڑھیں زیادہ سے زیادہ اور پھر اگر خطبہ شروع ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ اس خطبے کو بیٹھ کر سنیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا کہ اگر عورتوں تک خطبے کی آواز نہ پہنچیں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل عورتوں کے پاس آئے اور انہیں الگ سے تلقین فرمائی اب یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو تکبیریں بند کر دی جائیں اس وقت عید کی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نفل دی جائے نہ کوئی نفل نفل پرز نہ کوئی اور یہ نہیں کہ آپ رہے تو کہیں اچھا بڑا پہی جا رہا ہے میں نفل پڑھ لوں ذرا چار پار نہیں اس وقت صرف عید کی نماز ہوگی اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ جیسے امام پڑھے گا ویسے ہی پیچھے پڑھو عورت کے لیے ضروری ہے فرض تو مردوں میں بھی نہیں اس لیے کہ عید کی نماز جی گھر میں دیکھیں کہ وہ دو نفل ہوں گے میں آپ کو بخاری اور مسلم کی وہ روایت سنا رہی ہوں وہ صحیح حدیث کے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ گھروں سے نکلے عید کے لیے ہمارے ہاں عورتیں چاند رات میں بشا گھوم پھر لیں لیکن عید کی نماز کے لیے نہیں جا سکتے اس لیے کہ منع کئی منع نہیں ہے یہ منگھڑک بات ہے اچھا اب یہ ہے کہ نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ تقبیریں کہنا ہوتی ہیں جب تقبیر وہ امام کہے گا اللہ اکبر تو بہت سے لوگوں سے سجدے میں چلے جاتے ہیں یہ رکوع میں چلے جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کرنا کیا ہے تو اس میں یہ کہ جب وہ اللہ اکبر پھر اللہ اکبر گئے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کر جتنی وہ پڑے اس کے پیچھے کرتے چلے جائیں اب آپ دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد آپ جب واپس آئیں تو رستہ بدل کر آئیں یعنی جس رستے سے جائیں اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے سے گھر آئیں یہ بھی مسلون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ عید کے دن غریبوں مسکینوں رشتداروں بیماروں ان تمام کو بھی دیکھنے کا احتمام کریں اب اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد یہ کہ عید کا دن گزر گیا اگلا دن روزہ رکھنے کا دن ہے ستہ شوال اسے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رمضان کے روزے پورے کر کے شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب دے گا مسلم کی روایت ہے ان روزوں کو چاہے آپ کٹھیا رکھ لیں چاہے آپ الگ الگ رکھیں چاہے آپ اگلے دن رکھیں یا نہ رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اگلے دن لازمی رکھنا پھر جمبر دن نہیں پورا شوال کا مہینہ اس میں آپ کی چھے روزے پورے کر سکتے ہیں لیکن ان روزوں کے بعد پھر عید کرنا یہ کہیں ثابت نہیں لہٰذا ایسی بگر کو پرواز نہ دیں نہیں وہ تو الگ ہے نا وہ رکھ لیں عورتیں وہ رکھ لیں لیکن شوال میں ہی رکھ لیں اگر الگ سے توفیق ہو تو الگ رکھ لیں نہیں تو وہ ہی رکھیں اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی پانچ عیدیں ہیں نمبر ون جس دن مسلمان گناہ سے محفوظ رہے اور کوئی گناہ سرزد نہ ہو وہ دن اس کے لئے عید کا دن ہے نمبر دو جس دن ایک مسلمان دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جائے وہ دن بھی اس کے لئے عید کا دن ہے یعنی رخصت ہوتے ہوئے نمبر تین جس دن ایک مسلمان دوزخ کے پل سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے وہ اس کی عید ہے جس دن ایک مسلمان دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے وہ اس کی عید ہے اور جس دن وہ پروردگارِ عالم کے دیدار کو پائے جس دن اللہ کے دیدار کو پائے اور اس کی رضا سے بہرہ یابو وہ دن اس کا عید کا دن ہے اللہ ہر ایک کو نصیب کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ عید کے دن خوشک روٹی بیٹھے کھا رہے ہیں دیکھنے والوں نے کہا ابو تراب آج عید ہے آپ نے فرمایا ہماری عید اس دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو باہب بن منبع کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا گیا اسے میں کہا یہ تو خوشی کا اور زینت کا اور ہنسنے کا دن ہے وہاں کہنے لگے یہ خوشی کا دن اس کے لئے جس کے روزے کو بھول ہو گئے ایک اور بزرگ تھے ان کو کسی نے عید کے دن بڑا پریشان دیکھا تو دریافت کیا کہ لوگ عید میں مشہور ہو کر وعید کو بھول گئے اس لیے کہ عید ان لوگوں کی نہیں جو کھانے پینے میں مشہور ہو گئے عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آمال میں اخلاص پیدا کر لیا اپنی ساری کوشیوں کو اللہ کے لئے کیا اسی کے بارے میں ایک شاعر نے کہا کہ لئیس العید لمن لبس الجدید انم العید لمن خاف بالمعید عید اس کی نہیں جس کو اچھے کپڑے پہننے کو مل گئے اور اس نے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا عید اس کی ہے جو خدا کی وعید و مکڑ سے بچ جائے سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رد نفسه وزنت عرشه و نداد کلماته سبحان اللہ العظیم اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا ربنا لا تجرب قلوبنا بعد از هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انک انت الوهاب ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته وللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به واعف عنا واقفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا موسیقی